ناظرین سینٹ کی تیس خالی نشستوں پر انتخابات پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے سندھ کی بارہ پنجاب کی پانچ اور اسلام آباد کی دو نشستوں پر ووٹنگ خیبر پختون قوم سینٹ کی گیارہ نشستوں پر الیکشن ہوگا یا نہیں ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو سکی ہے جبکہ تیس نشستوں پر مجموعی طور پر انسٹھ امیدوار ہیں جو کہ مدد مقابل ہیں پولنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی پولنگ کا عمل نو بجتے ہی شروع ہو گیا اور یہ عمل چار بجے تک جاری رہے گا سینٹ کی تیس خالی نشستوں پر انتخابات کا عمل آج ہوگا سندھ کی بارہ پنجاب کی پانچ اور اسلام آباد کی دو نشستوں پر ووٹنگ ہوگی اگر خیبر پختون قوم کی بات کی جائے تو وہاں پر سینٹ کی گیارہ نشستوں پر الیکشن ہوگا یا نہیں ابھی تک جو صورتحال ہے وہ واضح نہیں ہو سکی اگر کل بات کریں نشستوں کی تو تیس نشستیں ہیں جن پر مجموعی طور پر ان سچ امیدوار ہیں جو کہ مدد مقابل ہوں گے اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اسلام آباد سے یاسر ملک لاہور سے ڈیپٹی بیورو چیف لیاقت انساری جبکہ کراچی سے محمد اشد اور پشاور سے زاکر اللہ ہمیں جوائن کریں گے تو سب سے پہلے اسلام آباد کی صورتحال جانیں گے یاسر ملک سے یاسر آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں پولنگ کا عمل نو بچتے ہی شروع ہو گیا ہے اب بتائیے گا آپ کیا مزید ابدیٹس ہیں آدھے کے سینٹ کی تیس نشستوں پر جو انتخاب کا عمل ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے اور اب نو بجے ہی بچتے ہی پولنگ کا عمل جو ہے وہ ملک بھر میں شروع ہو چکا ہے اگر قومی اسمبلی کے ارکان کی دو سیٹوں کے لیے جو ہے وہ آج انتخاب ہو رہا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کے افسر جو ہے وہ سعید گل پریزائیڈنگ آفیسر کے طور پر آج اپنے جو فرائز ہیں ان کو سر انجام دیں گے کل ففٹی نائن امیدوار کے مقابلہ ہونا ہے میدان ہے ففٹی نائن امیدواروں کا لیکن سینٹ کی اٹھالیس نشستوں پر میں سے جو ہے وہ اٹھارہ نشستوں پر پہلے ہی امیدوار جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد کی دو نشستوں پر چار امیدواران میں مقابلہ ہے دو پہلے منتخب ہو چکے ہیں دو نے آج منتخب ہونا ہے اسی طرح الیکشن کمیشن نے دو اپرل کو ہونے والے سینٹ انتخابات کی تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی تھی اور اب آج جو ہے وہ تمام تر بیلٹ پیپر سمان کی ترسیل جو ہے وہ گزتہ رات ہو چکی تھی سمان پہنچ چکا ہے اگر اسلامباد کی دو سیٹوں کی بات کی جائے تو پریزائیڈنگ آفیسر جو سعید گل ہیں انہوں نے اس وقت قومی اسمبلی کا ایوان جو ہے اس میں آکے اپنی چیر جو ہے وہ سنبھال لی ہے اور باقاعدہ طور پر جو پولنگ کا عمل ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے سینٹ الیکشن کے لیے اگر بات کی جائے تو وہی جیسے پہلے سینٹ کے دو امیدوار جہاں سے منتخب ہوئے اسی طرح آج دو امیدوار میں جرنل نشست پر اور ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر دو امیدوار جو ہے وہ منتخب ہوں گے دو بیلٹ باکس جو ہے وہ رکھ دیے گئے ہیں جن میں ارکان قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں گے اسی طرح سے اگر بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے جرنل سیٹ پر جو سینٹ کے امیدوار ہیں وہ محمود الحسن ہے اور وہ قومی اسمبلی میں پہنچ بھی چکے ہیں اسی طرح سے جو اسحاق ڈار ہیں وہ بھی جو اپوزیشن ہے سوری جو اپنے حکومتی اتحاد ہے ان کے متفقہ طور پر امیدوار ہیں اور وہ بھی اس وقت ایوان کے اندر موجود ہیں اب بات کر لیتے ہیں سنی اتحاد کونسل کی ان کی جانب سے فرزند حسین شاہ ہے اور اسی طرح سے انصر محمود جو ہیں ان کے درمیان اور جو حکومتی اتحاد کے جو دو امیدوار ہیں اساق ڈار اور محمود الحسن ان کے درمیان آج مقابلہ ہونا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایم کیو ایم اسی طرح سے دیگر جو اتحادی جباتے ہیں وہ پر امید ہیں کہ ان کی قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ نمبر گیم مکمل ہے اور جس طرح سے پہلے دو سیٹوں کے اوپر انہوں نے اپنے سینٹ کے ارکان منتخب کروائے اسی طرح سے وہ پر امید ہیں کہ اس طفعہ بھی ان کے ارکان جو ہے وہ بہ آسانی منتخب ہو جائیں گے تو دو بیلٹ باکس جو ہے وہ رکھے گئے ہیں آج اس سے ایوان کے اندر اور پریزائیڈنگ آفیسر جو ہے وہ پول چکے ہیں پولنگ کامل جو وہ شروع ہو گیا ہے